وہ مکان علاقے ضرور تھا مگر وہاں آبادی کم نہیں تھی اس کے پیچھے سینکڑوں مکان نظر آ رہے تھے کسی بھی مین روڈ کے ساتھ عموماً کمرشل پلات ہوتی ہیں جو بڑے بھی ہوتی ہیں اور مہنگے بھی پھر مین سیوری لائن بھی سڑک سے کچھ فاصلے پر مگر اس کے متوازی اور نشیب کی جانب چلتی ہے اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم اس مکان میں بیرحال نہیں تھے جس کے فرش پر پاؤں مار کے دیلاور نے کہا تھا کہ اس کے نیچے وہ زمین دو زندہ ہیں جہاں ہمیں رکھا جائے گا اس نے الفاظ سے جو نقشہ کھینچا تھا یہ جگہ اس سے ضرور مطابقت رکھتی تھی بگر اس گھر کا حصہ بہرحال نہیں تھی یہ دیلاور کی ایجاری نہیں بے وکوفی تھی کہ اس نے غلط بیانی کی یہ فرض کرنا ہی غلط تھا کہ ہم اس کی بات کا یقین کر لیں گے ایسی غلطی دیلاوری کیا کوئی معمولی مجرم بھی نہیں کرتا کہ چار افراد کو آغوا کرے انہیں کھلی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھنے کا موقع فرام کرے جہاں ان کو غیر قانونی طور پر قید رکھا جائے گا اور پھر ان میں سے دو کو ازرائے ترہم واپسی کی یادت بھی دے کہ وہ سیدھے پولیس سے سیشن جائیں اور جگہ کی نشاندہ ہی کر دیں ناظر غالی پولیس سے مدد نہ لیتے تب بھی اپنے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ہماری رہائی کے لیے اس جگہ پہنچنے میں دیر نہ لگا تھے خواہ وہ سرنگ بنا کے ہم تک رسائی حاصل کرتے یا توپ کھانا لے کر چڑھائی کرتے مگر وہ آتے تو ہمیں صاف نکال لے جاتے اور اس قید کھانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے یہ سب سوچ کے میری مایوسی بڑھ گئی اگر غالی بور ناظر کو واقعی چھوڑ دیا گیا تھا تب بھی یہ آس رکھنا بے صد تھا کہ وہ ہماری رہائی کی کوشش میں کامشاب ہوں گے شاید وہ دوبارہ اس گھر میں تاخل ہوں گے تو وہاں نکشہ ہی بدلا ہوا ملے گا کوئی بوڑا ریٹائیڈ کرنل یا سیول سرونٹ انہیں اپنے آلہ سا ڈرائنگ روم میں بٹھا کے پوچھے گا کیا کہ یہ معاملہ کیا ہے کچھ موجبی تو بتائیں یہاں تو میں ایک سال سے اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں یا اس مکان میں چادریں کھیس اور تولیے بنانے کی دیسی کھڑی پر کاریگر مصروف ہوں گے اور مالیک یا مینیجر کو غالی بور ناظر ہی مشکوک نظر آئیں گے اگر آپ نشے میں نہیں ہیں تو پھر کچھ اور بات ہے آپ غلط گھر میں غلط سڑک پر یا غلط شہر میں آ گئے ہیں کیا کہیں گے خفت کے مارے غالی بور ناظر اس کے جواب میں کیسے سمجھائیں گے کہ جب واسطہ چودری دیلاور جیسے عریف سے ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے دن میں تارے نظر آ سکتے ہیں جو سچ تھا وہ جھوٹ ہو سکتا ہے دو اور دو پانچ مند سکتے ہیں پہلی دیلاور ہمارے رحم و کرم پر تھا صرف ہم جانتے تھے کہ وہ کہاں ہے کس سال میں ہے ایسے ہی اب ہم چودری دیلاور کے مہمان تھے اس کی خاطر توادے کا اپنا انداز تھا بہت کچھ اس نے جوش جذبات میں بتا دیا تھا وہ نہ بتاتا تب بھی خم اندازہ کر سکتے تھے کہ ہماری صدا کئی گناہ سخت اور زیادہ عبرتناک ہوگی کھیل وہی تھا مہرے بدل گئے تھے پہلی بازی دیلاور کے وضع کیے ہوئے اصولوں پر ہوتی تو دوسری بازی کے لیے ہم اپنے اصول وضع کرتے ہوئے اینٹ کا جواب پتھر سے دے تھے جہاں دیلاور قید تھا وہاں میں یہ خطرہ ہر وقت لاک رہتا تھا کہ کوئی ہمیں آتا جاتا نہ دیکھ لے کوئی تاکب کرتا ہوا ہمارے پیچھے پیچھے اس قید خانے تک نہ پہنچائے جو اینٹ شہر میں ایک مصروف ترین اور ہر وقت آباد رہنے والی جگہ پر واقع تھا شانچودری دیلاور کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں تھی یہ جگہ ویران تھی آنے جانے والوں کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا اگر کوئی دیلاور کا پیچھا کرتا تو خود بھی پکڑا جاتا غالب اور نازوں کا ہم تک پہنچانا کسی فلمی فارمولے کے اتفاقات کا نتیجہ بھی نہیں ہو سکتا تھا تائدہ عزدی میں کوئی بات غیر منتقی نہیں ہوتی اس خیال سے دل کو بیلانہ پاگلپن کہلاتا کہ غیب سے کوئی فرشتہ نمودار ہوگا اور ہمیں یوں نکال کر لے جائے گا جیسے حالدین کو چراغ کجین غار سے نکال لے گیا تھا اگر کچھ امید کی جا سکتی تھی تو چودری دیلاور کی بیوی سے شاید وہ ہمت کرے اور کوشش کرتی کہ اس کے شور کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے وہ پھر چودری دیلاور کے دل پر یہ احساس پیدا کرے کہ احسان کا بدلہ ضرور چکانا چاہیے خود دیلاور کے مسئلے میں دشمن کے لیے ریائت کا تصور نہیں تھا یہ حیرت کی بات تھی کہ بیوی نے اسے اپنے حصول بدلنے پر مجبور کر دیا تھا انتقام کی کاتش فشان کو تنہا اپنی ذاتی کوشش سے اس طرح تک سرد کر دیا تھا کہ اس نے ہمیں جلا کے راک نہیں کیا عورت بڑی سوپر پاور ہے جس نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا اٹلر جیسے ڈکٹیٹر پر حکمرانی کی اور اسے اپنے ساتھ ہی دنیا سے لے گئی جس نے ایڈورڈ ہشتم کو مجبور کر دیا کہ تاج برطانیہ کو ٹھکرا دے ایسی کوئی عورت چودری دیلاور جیسے پتھر کے انسان کو موم کا پتلہ بنا سکتی تھی اور بلا شبہ وہ ایسی ہی عورت تھی اسے اپنی ذہانت اور بدن کی طاقت کے ساتھ ہی دیلاور کی ذات کے حسار کی ہر کمزوری کا بھرپوری دراک تھا وہ جانتی تھی کہ کب مفتو اور مغلوب کنیز بن کے مرد کی انا کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے اور اپنا سب کچھ چھس کے عوالے کر کے سب کچھ برداشت کر لینا چاہیے اور کب کسی لمحے کمزوری کو اپنی شاہ زوری کا ایٹم بم بنا کے استعمال کر لینا چاہیے کہ وہی مرد ہیرو شیما کی طرح ڈیر ہو جائے جیسے ہر مرد انتھونی ہٹلر یا ایڈورڈ ہشتم نہیں ایسے یار عورت بھی کلو پیٹرا جہاں ایرہ پراؤں نہیں ہو سکتی تام چودری دلاور کے لیے اس کی بیوی کو اسی طرح دست قدرت نے بطور خاص بنایا تھا جس طرح میرے لیے رابعہ کو یا غالب کے لیے نازو کو میں کٹنوں میں سر رکھے سمٹا سمٹایا اپنے خیالات میں گھم خورمایوس بیٹھا ہوا تھا غلاظت اور بدبو کا احساس مجھے ابھی تک نہیں بڑے عذاب میں مبتلا آدمی کے لیے چھوٹی سی تکلیف بے وجود ہو جاتی جو کینسر میں مبتلا ہو اس کو ایک پھنسی کا پتہ بھی نہیں شلتا مجھے بھی سب سے زیادہ تکلیف اپنی بے لباسی پر تھی قید میں ہونے کی عذیت کا خیال اس کے بعد تھا مجھے یہ بھی علم تھا کہ کچھ فاصلے پر رابعہ کے لیے یہی عذاب کا ساماہ ہے مگر میں اس کی طرف کیسے دیکھتا مجھ میں تو خود کو دیکھنے کی حمد نہ تھی لائن کی دیواروں پر کاکروج پھر رہے تھے گندے پانی میں کیڑے کلبلا رہے تھے اور اوپر چڑھنے کی کوشش میں بار بار نیچے گر رہے تھے میں نے مکڑیاں اور چھونٹے بھی دیکھے پھر اچانک میرے پاؤں کے انگوٹھے کو جیسے کسی نے خنجر کی تیز نوک سے ادھیر دیا تکلیف سے تڑپ کر میں نے پاؤں کو پیچھے کیا اور بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو دبایا بلی کے سائز کا ایک چوہے جیسا جانور تیزی سے باغتا ہوا جال کے پیچھے غائب ہو گیا خوف سے میرا روان روان کھڑا ہو گیا کیا یہ گوشت خور جانور مجھے لاش سمجھ کے میرے بدن کو کھانے آیا تھا چوہے بلی کی آج شیر تک انسان سے ڈرتا ہے اور جب تک مجبور نہ ہو جائے حملہ نہیں کرتا لاش پر تو چیل کوئے بھی بیڑیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں میرے انگوٹے سے خون بہ رہا تھا میں نے زخم کو انگلی اور انگوٹے کی مدد سے دوا کے روکا صاف پانی ہوتا تو میں زخم کو دو کے صاف کرتا مگر اس پانی سے تو الٹا سیپٹک ہو جانے کا ڈر تھا سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا یہ خطرناک اور صفاق چوہا اس جال سے نکل کے فرار ہوا تھا جیدھر سے بلب کی روشنی آ رہی تھی اس محدود روشنی میں سرنگ جیسی لائن سو دو سو گز تک بھی مشکل سے نظر آتی تھی اس کے بعد اندھیرہ تھا جو ٹھوسیا دیوار کی طرح خمارے اور زندہ انسانوں کی دنیا کے درمیان خائل تھا یہ اندازہ کرنا محال تھا کہ اس سرنگ میں کوئی موڑ کہاں آتا ہے اور زمین کی سطح کے اوپر تلو ہونے کیلئے مین ہول کتنی دور ہے مین اول اگر ایک گز دور ہوتا تب بھی بیگار تھا کیونکہ درمیان میں لوہے کی سلاحوں کی مضبوط جالی تھی جس سے صرف میرا ہاتھ گزر سکتا تھا یہ سلاحیں آدھا انچ موٹی تھی اور صاف ظاہر تھا کہ خصوصی انتدام کے طور پر نصب کی گئی ہیں ورنہ کسی گٹر لائن میں ایسا پنجرہ نہیں ہوتا یہ پنجرہ بنانے والوں کو فوری طور پر یہ اندیشہ بھی لاحق نہیں تھا کہ اسے سیورج کا فلو متاثر ہوگا اور لائن چوک ہو جائے گی چھوٹا موٹا کچھرا چھے انچ مربع جالی سے نکل سکتا تھا اور بلفرض کوئی بڑی چیز اڑ جاتی تو وہ نیچے آ کے اس کو ہٹا بھی سکتے تھے میرے اندازے کے مطابق بلب لٹکانے کے لیے مین ہول کا ہی انتخاب کیا گیا ہوگا اور کوئی نیچے آئے گا تو ڈکنا ہٹا کے ہی اترے گا رابعہ نے چیخ ماری تو میں اچھل پڑا اور گبرا کے اٹھا تو میرا سر چھت سے لگا اس کی چیخ کی گونج کسی اسٹیم انجن سے زیادہ بیانک اور سمیں خراش تھی میں نے چلا کر کہا رابعہ اور پھر اس کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئی میری طرف اس کی پوشت تھی اور وہ بھی میری طرح اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور دونوں ہاتھوں سے جسم سمیٹے یوں بیٹھی تھی کہ خود کو بھی نہ دیکھ سکے وہ چلانے لگی سکندر سکندر میری طرف ماں دیکھو میں چیخ چیخ کر مر جاؤں تب بھی مجھے ماں دیکھنا میں نے کہا جان میری آنکھیں بند ہیں پردہ ہوتا ہے نظر کا اور نیت کا وہ چلائی نہیں نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے گلتی کی جو چیخ ماری کیا تم مرنے سے ڈرتی ہو مجھ سے یہ ذلت کی موت برداشت نہیں ہوتی سکندر وہ زارو کی دار رو رہی تھی تلاور سے کہو ہمیں گولی مار دے زہر دے دے جیسے چاہے مار ڈالے ہماری لاشوں کو یہاں پڑا رہنے دے دیکھنے سے زندہ نہ رکھے وہ ایسے ہی زندہ رکھنا چاہتا ہے ہمیں رابیہ اور موت اپنے وقت پر آئے گی میں نے اسے تسلی دی اگر یہ آزمائش ہے تو اسے برداشت کرنا ہوگا ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ آزمائش ہے تو اسے برداشت کرنا ہوگا ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں یہاں چوہے بھی ہیں سکندر آدم خور چوہے ہاں ایک چوہے نے میرے پاؤں کے انگوٹھے پر کاٹا تھا وہ بولی میرے بھی انگوٹھے کا گوشت نوچ لیا تھا اس نے میں خون دیکھ کے تیشت زدہ ہو گئی تھی میں نے کہا دیکھو رابیہ تم بھی اپنی آنکھیں بند کر لو اور پھر اٹھ کے آہستہ آہستہ میری طرف آو نہیں نہیں سکندر اوصلہ رکھو میری جان یہاں کون ہے ہمارے سیوا اور جب ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں رہے تو پھر قریب آ کے بات کرنے میں کیا حرج ہے سمجھ لو تم بھی بات روم میں ہو اور میں دوسرے بات روم میں ہوں لیکن ہم ایک دوسرے کی آواز سن سکتے ہیں سکندر تم کچھ نہیں کر سکتے خدا کے لیے کچھ کرو میں نے کہا مجھے بتاؤ میں کیا کروں یہاں کرنے کو تو کچھ بھی نہیں میں خالی آتوسین سلاکھوں کو نہیں ادھیڑ سکتا میں دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں بھی اس سرنگ میں سوراک تک نہیں کر سکتا ایک درز تک نہیں بنا سکتا یہ سیمنٹ اور جال کی طرح لپٹے ہوئے فولادی تاروں سے بنی ہوئی لائن ہے میرے ہاتھ میں اتھوڑا ہوتا تب بھی میں اس کے اوپر کئی فٹ مٹی نہیں کھوز سکتا تھا میں نے کہا تھا نا میں مر جانا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ کتنا اچھا وقت تھا وہ کتنی اچھی موت ہوتی اس کی آواز اب زیادہ نزدیک آگئی تھی کیا تمہیں معلوم ہے یہ جگہ کہاں ہوگی دلاور نے کہا تھا دلاور نے جھوٹ بولا تھا میں نے اسی اپنے اندازے کے بارے میں بتایا وہ قائل ہو گئی ایسے کتنے دن زندہ رہیں گے ہم سکندر جب تک خدا کو منظور ہوگا لیکن ہم موصلہ نہیں آرہیں گے رابیہ آخری سانس تک وعدہ کرو پہلے مجھے مرنے دینا سکندر ایسی باتیں مت کرو ہم زندہ رہیں گے مجھے خدا پر پورا بروسہ ہے بروسہ تو مجھے بھی ہے لیکن لیکن میں اکیلی رہ گی تو ایسا نہیں ہوگا اس سے پہلے ہی کوئی بچا لے گا ہمیں اس نے کہا کون یہ تمہیں نے تو کہا ہے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا رابیہ کو پر امید رکھنے کے لیے مجھے اپنی اخذ کردہ معلومات کو اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہیے تھا یہ امید اس کا بہت بڑا سارا رہتی کہ ہم اسی گھر کے تیہ خانے میں ہیں جہاں گالیب اور ناتو کا کسی وقت بھی ہماری مدد کے لیے پہنچ جانا این ممکن ہے میں نے اس امید کی بنیاد ہی نہیں رہنے دی تھی احمد میں نے خود سے کہا میں نے کہا رونا بند کر اچھانا میں اتنا مجبور ہوں کہ تمہارے آنسوں بھی پوچھ نہیں سکتا میں نا دیکھنے کے باوجود تمہاری آنکھوں میں آنسوں دیکھ رہا ہوں رونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے کہ غالیب اور ناتو کا یہاں پہنچنا شاید ممکن نہ ہو شاید اس لیے کہ جو کچھ میں نے تم کو بتایا وہ غلط بھی ہو سکتا ہے نہیں تمہارا ذہن کام کر رہا ہے بلکل ٹھیک نتائج اخص کیے تھے تم نے میں نے اپنی بات جاری رکھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیدابر کی بیوی کی کوشش سے ہم بچ جائیں گے اس عورت کے دل میں احسان مندی کے جذبات ہیں ہم نے اسے بچایا اس کے گھر بار کو شہر کو بچوں کو اور دیکھا جائے تو ان کا سب کچھ ہم ہی نے تو بچایا تھا میں اور موسیلو سے نہ نکالتے تو وہ بھی آفیس میں لگنے والی آگ میں جل کے خاک ہو جاتی یا اس سے پہلے ہی دم گھٹ کے خلاک ہو جاتی پھر شوکت رانا اور اس کے بچوں کو بھی ٹھیکانے لگا دیتا اس کے کاروبار پر کابض ہو جاتا اور پھر دلاور ملتا تو اسے کیا ملتا یہ تو ٹھیک ہے مگر دلاور میں نے کہا ہاں دلاور کمینا اور احسان فراموش ہے لیکن اس میں ایک تبدیلی نوٹ کی تم نے پہلے وہ بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا لیکن اب وہ اسے کتنی اہمیت دینے لگا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی شریک آیات نے اس کی ادم موجودگی میں حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا عورت ہونے کے باوجود خار نہیں مانی شوکت رانا جیسے دشمنوں سے خود کو بھی بچایا اور بچوں کو بھی پریس کانفرنس میں اس نے دشمنوں کے عزائم کا پردہ چاک کر دیا اور انہیں کاروبار پر کابض نہیں ہونے دیا اس کے ساتھ ہی وہ دلاور کو بھی تلاش کرتی رہی اور اس تلاش میں کامشاب بھی ہو گئی جو کامچودری دلاور کے نمک خبار اور پولیس کے وطیفہ خبار نہیں کر سکتے وہ عورت نے کر دیا اس لیے اب وہ بیوی کی قطر کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے ابھی غصے میں اس نے ایک قدم اٹھایا ہے مگر دیکھو بیوی نے ایک بات تو فورا نہیں منوالی تھی اس سے غالب اور نازوں کو چھوڑ دیا گیا رابیہ نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا تمہیں امید ہے کہ وہ جودری دلاور سے ہماری سیفارش کرے گی تو دلاور ہمیں چھوڑ دے گا امید ہی نہیں یقین ہے میں نے رابیہ کا حسنہ بڑھانے کے لیے کہا دلاور نے کہا تھا کہ احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے وہ ہمیں ایک چانس دے گا آخر کیا مطلب تھا اس بات کا یہی کہ وہ ہم سے بدلہ نہیں لے گا وہ بدلہ لے سکتا ہے مگر ایک بار ہم نے اس کی زندگی بچائی تھی ہم نے اس کی زندگی نہیں بچائی یار ایک ہی تو بات ہے ہم نے بیوی کو بچایا اور بیوی نے چالاکی سے ہمت سے کام لے کر شہر کو بچا لیا اب بیوی کے کہنے پر ہی وہ ہمیں چھوڑے گا کہ جاؤ یار زندہ صوبت باقی اگلے راؤن میں ہم پھر ملیں گے تو دشمنی کا سلسلہ پھر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا احسان برابر لیکن میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ دلاور احسان کو بہانہ بنا کے اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے وہ تھک گیا ہے یا اس کا حصلہ جواب دے رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اب ہر قیمت پر صولہ ہو جائے وہ تاوان جنگ عطا کرنے کی بات پہلے بھی کر چکا ہے ہو سکتا ہے اب وہ کہے کہ چلو شرائط تم بتاؤ میں ہر شرط منظور کرتا ہوں سوائے ایک شرط کے مجھے تختہ دار تک پہنچانے کی زد چھوڑ دو ہاں بلکل ٹھیک سمجھا تم نے پھر ہم کیا کریں گے سکندر یا اگر اس نے واقعی ہر بات مان لی خانون دان تم ہو تم بتاؤ اور دیکھو میں مدی دان کے بند نہیں رکھ سکتا نہیں سکندر میں مر جاؤں گی شرم سے بھئی میں موں پھیر کے کھڑا ہو جاتا ہوں تم بھی میری طرف پیٹھ کر لو بلکہ جہاں کھڑی ہو وہیں بیٹھ جاؤ میں نے کہا یہاں یہاں تو کھاکروچ بہت ہے کھاکروچ کٹتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے میں نے کہا لگنے دو میرے تمہارے درمیان چھے فٹ کا فاصلہ ہے اور دو ریچالی ہے اسے توڑ کے میں تمہارا خوف دور کرنے آ سکتا تب بھی اس سالت میں نہ آتا یہاں تو چھپکلیاں بھی ہوں گی ایک تو تم خود ہو میں نے کہا یہ رینگ رہے ہیں دیواروں پر چونٹے ہیں اب یہی دیکھتی رہو گی آنکھیں بند کر لو سب غائب ہو جائیں گے حیرت ہے ابھی تک تم نے بدبو پر ناگواری کا ازار نہیں کیا سکندر کھائے پیے بغیر آدمی کب تک زندہ رہ سکتا ہے میں نے کہا آدمی کونسا آدمی اپنا یار منظر شاید ایک دن بعد اللہ کو پیارا ہو جائے گا میں نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا ہر آدمی کی قوت برداشت طلاق ہوتی ہے ایک ہفتہ جی سکتے ہیں ہم پھر تڑپ تڑپ کر مار جائیں گے وہ سہم کے بولی پھر وہی بے وقوفی کی بات اس سے پہلے ہمیں نکال دیا جائے گا میں نے کہا میں بہت پور اعتماد لہجے میں بات کر رہا تھا مگر اندر سے میری اپنی بھی وہی آلت تھی جو رابعہ کی تھی جتنا میں اس تصور کو ذہن سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی اپنے انجام کا خوف میرے آساب پر مسلط ہوتا چاہتا تھا اور میرے لیانے والے وقت کی بیانک تصویر زیادہ واضح ہونے لگتی تھی ہبھی چند گھنٹے گزرے تھے باہر کی دنیا میں نہ جانے کیا وقت ہوا تھا لیکن اندر وقت تھمسا گیا تھا اور تاریخی جو رات کی علامت ہوتی ہے منجمید ہو کے ٹھہر چکی تھی ایک بلب تھا جو تھوڑی سی روشنی فراہم کر رہا تھا روشنی بھی زندگی کی علامت ہوتی ہے جب سورج تلو ہوتا ہے اور دن کی مسافت تیہ کر کے غروب ہوتا ہے تو چاند نکل آتا ہے اور تاروں کا سفر شروع ہو جاتا ہے اس سرکت سے روز و شب ماہ و سال کا اور زندگی کے سفر میں پیچ رفت کا احساس باقی رہتا ہے مسلسلے کی جگہ ایک ہی انداد میں جلنے والا بلب جمعود کی علامت بن گیا تھا اگر میری کلائی پر گھڑی ہوتی تو اس کی متحرک سوئیاں دیکھ کے بھی وقت کے ساتھ رشتہ استوار رکھا جا سکتا تھا مگر انہوں نے میرے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا جو آج کے وقت کے فیصلی کی روز سے با اختیار تھے قید میں ایک عذاب اپنی بیبسی کے احساس کا ہوتا ہے تو دوسرا اپنے ہی خیالاتِ غولِ بیابانی کا جو اکیلا پا کے ہر سم سے جلگار کرتے ہیں جیسے جنگل میں تنہا مسافر کو رات کے وقت پیڑیے ہر طرف سے گیراؤ کر کے ڈراتے ہوں کوئی ان سے باغ کے جا بھی تو کہاں سکتا ہے ابھی سارا دن اور پھر آنے والی رات ہے میں نے سوچا لیکن مجھے کیا معلوم کہ باہر رات ہے یا دن باقی ہے میں کتنی دیر بے ہوش رہا تھا اس کا میرے پاس کوئی حساب نہیں تھا رابے نے کہا تمہارے سر پر پیڑروں نے ریوالور کا بٹ مارا تھا میں نے چونکر کہا تم نے دیکھا تھا ہاں تم دروازے سے بائیں طرف موڑے تھے اس نے دائیں جانب سے آ کے وار کیا تھا میں پیچھے تھی اس لیے میں نے دیکھ لیا تھا کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا نہیں میں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ میں کچھ نہیں کروں گی میں نے کہا تم کر بھی کیا سکتی تھی خطرہ انہیں صرف مجھ سے تھا رابے نے شرمنگی سے کہا واقعی میں بالکل بیکار ہوں کچھ بھی نہیں آتا مجھے قانونی دلائل دینے کے سوا وہ کون سنتا ہے یہاں میں نے کہا جو تم نے کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا صرف میرے لیے نہیں دلاور کی خلاف قانونی جنگ میں ہمارا سب سے محسر اتھیار تم تھی قانون کی زنجیر میں تم ہی نے دلاور کو چکڑا تھا کیا فرق پڑا اس سے وہ زنجیریں اسے روک تو نہیں سکتی تھی کتنی آسانی سے نکل گیا وہ اور ہم میں نے کہا ہر مجرم موقع ملنے پر کیسے فرار ہو جاتا ہے مگر موز سے فرار ہو کے کوئی کہاں جا سکتا ہے چودری دلاور کو گوری مارنا تو ایک معمولی بدماش کے لیے بھی آسان تھا مگر اسے تخت اعدادار تک پہنچانے کی طاقت تمہارے پاس ہے یہ سب تو کہنے کی باتیں ہیں میں نے کہا کیا یہ بھی غلط ہے کہ میرے لیے جینے کا سارا بھی تم ہو اور بہانہ بھی میری زندگی کی تمنہ بھی تو تم ہو اور آسلے تمنہ بھی جہاں بھی اس سالت میں بھی رومینٹک شائری سوج رہی ہے تمہیں رابیہ نے بد مذجی سکھا میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کتنی دیر ہو چکی ہے ہمیں یہاں آئے تم تو ہوش میں تھی میرا خیال ہے تین چار گھنٹے یعنی دو گھنٹے سے زیادہ بے ہوش پڑا رہا میں رابیہ نے کہا ابھی نہ جانے کتنا وقت اور گزرے گا ایسے ہی میں نے سونا ہے میں نے سونا ہے اور پڑا بھی ہے کہ بھوک اور پیاس جب ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو آدمی بلکل جانور ہو جاتا ہے میں نے فلسفیان نانداد میں کہا آدمی بیرال جانور ہے ہیوان ناتک دو ٹانگوں پر چلنے والا بندر کی اترام رابیہ بولتی رہی وہ سب کچھ کھا جاتا ہے گاز پھوس کورا کچھرا حرام اور مردار اور ایسا پانی تک پینے لگتا ہے میں نے درشتی سے کہا دیکھو رابیہ دیکھو رابیہ یہ سب میں بھی جانتا ہوں لیکن ہم پر خدا نہ کرے ایسا وقت آئے ایسی مایوسی کی باتیں کرنے سے فائدہ میں مانتا ہوں کہ ذہن میں مایوسی کا غلبہ ہو تو ایسے خیالات پریشان کرتے ہیں مگر ان کا ہی ظہار زبان سے کر کے آدمی دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے خود اپنی پریشانی کم نہیں ہوتی فریاد اور واویلے سے بہتر تو خاموشی ہے اچھی باتیں کرو خوصلہ بڑھانے والی یقین رکھو کہ خدا ظالم نہیں ہے وہ رحمان اور رحیم ہے وہ عدل کرتا ہے دنیا و آخرت میں اس کی سزا و جزا کا پیمانہ وہ نہیں جو چودری دلاور کا ہے اس لیے نا امیدی کو کفر سمجھا جاتا ہے وہ رونے لگی ہم سوری سکن تر بتاؤ میں کیا کروں مجھ میں تمہارے برابر خوصلہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی یا شاید ہو گئی ہوں ابھی سے تم ٹھیک کہتے ہو تمہاری ہر بات میرے دل کو رکھتی ہے میں نے بچپن میں ایک نظم پڑھی تھی کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ یہی ایک مصرہ یاد رہ گیا ہے وہ بولتی رہی میں سنتا رہا پھر وہ بھی خاموش ہو گئی اور میں بھی خاموش میں بہت کچھ سوچتا رہا سنتا رہا وہ آوازیں جو خیالوں میں دلاسہ دیتی تھی اور وہ آوازیں جو امید کو سراب کہتی تھی کالیب اور نازوں کی آواز بکار یوسف اور نکیب موسین اور گل منظر اور مولوی خادم حسین ہر آواز کا ایک روپ تھا یہ جیتی جاگتی آوازیں تھی جن کا راستہ دیواریں نہیں روک سکتی تھی مولوی خادم حسین کا خیال آیا تو میں مسکرانے لگا پھر تصور مجھے بہت دور لاہور سے کراچی لے گیا جہاں اگرام شیخ تھا اور کاجل تھی جہاں سے ساری خراب بھی شروع ہوئی تھی ایک بار پھر رابعہ نے مجھے حقائق کی سنگین دنیا میں کھینچ لیا اس نے کہا جب رات ہوگی تو کیا نیند آئے گی میں نے بیخیالی میں کہا نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے یہ تو محاورہ ہے وہ تو ہمیشہ کی نیند ہوتی ہے یہاں تو میرا کھڑا ہونا بھی مشکل ہے تم کیسے بیٹھو کمر سیدھی کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے میرے پاؤں تو سن ہو گئے ہیں اس پانی میں ٹانگیں اکڑ گئی ہیں تم کہتے ہو ایسی آلت میں نیند آ جائے گی چوبیس گھنٹے جاگنے کا تجربہ ہے مجھے یہاں شاید اس سے پہلے ہی تھک کے گیر جاؤں گی اسی پانی میں میں نے سفاٹ لہجے میں کہا کوشش کرنا کہ سر پانی سے اوپر رہے ورنہ ڈوب کے مر جاؤ گی چلو بھر پانی میں اور پانی بھی ایسا میں کہتا ہوں تم چپ نہیں بیٹھ سکتی کچھ دیر بعد پھر بولنے لگو گی مجھے بھوک لگی ہے سردی لگ رہی ہے نیند آ رہی ہے پیاس لگی ہے بتاؤ بتاؤ میں کیا کروں اور کیسے کروں پھر شروع کر دیا رونا ٹھیک ہے بہا دو سارے آنسو اس غلیز پانی میں میری بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بلب چھولنے لگا پھر این بلب کی جگہ روشنی کا ایک دائرہ نمودار ہوا یہ اوپر کی دنیا سے آنے والی سورج کی روشنی تھی میں نے کہا رابیہ کوئی آیا ہے میں پلٹ کے نہیں دیکھوں گی تم بتا دینا کہ کون آیا ہے میں نے کہا یہ گٹر کا ڈککن تھا اسے کھول کے اترے گا کوئی رسی کی سیڑھی لٹکائی ہے کسی نے ایک حکم کا غلام اترا ہے اس کا مطلب ہے نہیں یہ تو خالی آتایا ہے ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے سر جھکا کے اب کسی نے اوپر سے کرسی پکڑا دیا اس نے سیڑھی کے پاس فولڈنگ کرسی کو کھول دیا ہے جیسے معذوروں والی ویلچے روتی ہے یہ کچھ ایسی کرسی ہے اس میں نیچے پہ یہ لگے ہوئے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے میرا خیال ہے کہ اب دیناور آئے گا وہ سیدھا چل نہیں سکتا اس جگہ اور کھڑا بھی نہیں رہ سکتا وہ کرسی پر بیٹھ کے آگے آئے گا اس کے پاؤں بھی پانی سے اوپر رہیں گے میرا خیال دروس تھا رابیہ نے کہا چودری دیناور آیا ہے اکیلا ہاں اس نے محافظ کو واپس اوپر بھیج دیا ہے اس کے ہاتھ میں ایک آقی ہے اس آقی سے وہ اپنی کرسی کو آگے بڑھانے میں مدد دے رہا ہے کرسی خاص طور پر بنوائی گئی ہوگی اس کے دو پہ یہ دائیں جانب کی دیوار پر ہیں دو بائیں جانب کرسی فیسلتی آ رہی ہے میں کیا کروں سکندر وہ کمینا مجھے اس طرح دیکھے گا اپنی آنکھیں بند کر لو کان کھولے رکھو آخر میں بھی تو اس کا سامنا کروں گا بے شرمی کے ساتھ